ہالی ووڈ کی فلمی دنیا میں سپرمین، بیٹ مین اور سپائیڈر مین جیسے بڑے بڑے کرداروں کی طرح ایک مشہور کردار ہے ڈریکولا لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹ مین اور سپرمین جیسے کردار کالپنک ہیں لیکن ڈریکولا ایک اصلی کردار ہے اور یہ اصلی ڈریکولا فلموں میں دکھائے جانے والے ڈریکولا سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں قریب ایک سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے قتل کا ذمہ دار اس ڈریکولا کو مانا جاتا ہے لوگوں کا قتل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حیوانیت کی سبھی حدوں کو پار کر چکا تھا یہی نہیں لوگوں کا قتل کرنے کے بعد وہ ان کے خون کو نکال کر اس سے روٹی کھایا کرتا تھا اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو ٹرانے کے لیے لوگوں کو نکیلی لکڑیوں میں پیرو دیا کرتا تھا یعنی کہ انہیں لکڑی میں اس پرکار ڈالا کرتا تھا کہ لکڑی ان کے شریر سے گزرتے ہوئے ان کے مو سے باہر نکل جایا کرتی تھی اور اسی کے چلتے ان کی تڑپ تڑپ کر موت ہو جاتی تھی نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر یہ ڈریکولا کون تھا اس کا خاتمہ کیسے ہوا اور اس کا نام ڈریکولا کیسے پڑا اگر ادھیاس کے پننوں کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پندروی صدی میں سلطنت عثمانیہ میں سلطان محمد فتے کا شاسن ہوا کرتا تھا اس سمیں سلطنت عثمانیہ کی فوج نے یورپ کے کچھ علاقوں میں قبضہ کرنے کے بعد رومینیہ کی فوج نے سلطنت عثمانیہ کو روکنے کی بھرپور کوشش کی لیکن انت میں انہیں ہار ماننی ہی پڑی اور اس کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوئی جس کے تحت رومینیہ کے پادشاہ ہر سال سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرے گا اور اس کے بدلے میں سلطنت عثمانیہ ان پر حملہ نہیں کرے گی رومینیہ کے پادشاہ کے دو بیٹے تھے ایک کا نام ولاتھری اور دوسرے کا نام ریڈو تھا جب سلطنت عثمانیہ اور رومینیہ کے بادشاہ کے بیچ سمجھوتا ہوئی تو رومینیہ کے بادشاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو شکشہ پرابط کرنے کے لیے استانبول بھیج دیا جو اس سمیں سلطنت عثمانیہ کی راجتھانی ہوا کرتا تھا وہاں ان دونوں نے خوب گیان حاصل کیا وہ دونوں بھائی بڑے ہی لمبے سمیں تک استانبول میں رہے اور اس دوران انہوں نے بہت سے وشعوں پر مہرت حاصل کی وہ دونوں بھائی عربی، فارسی اور ترکیش بھاشا کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی سیکھ چکے تھے اس کا پرنام یہ ہوا کہ چھوٹا بھائی ریڈو اپنے ٹیچروں اور اپنے دوستوں سے اس قدر پرباوت ہوا کہ اس نے اسلام دھرم قبول کر لیا اسی بیچ ان دونوں بھائیوں کے پتا یعنی رومینیہ کے بادشاہ کا دہانت ہو گیا سلطان محمد فاتح کو جب اس بات کا پتا چلا تاکہ وہ اپنے باپ کے راج کو آگے بڑھا سکے لیکن وہاں پہنچتے ہی ولاد تھری نے اپنے اندر کی حیوانیت کو دھیرے دھیرے نکالنا شروع کر دیا سب سے پہلے اس نے اس سمجھوتا کو توڑ دیا جو اس کے باپ اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ ہوئی تھی اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو طاقتور بنایا تاکہ وہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جنگ کر سکے کیونکہ ولاد ایک ظالم قسم کا انسان تھا اس کا من ہمیشہ حیوانیت سے بھرا رہتا تھا اس لیے بادشاہ بندے ہی اس نے عام لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا ذرا سی باتوں پر وہ لوگوں کا بے رحمی سے قتل کر دیا کرتا تھا لوگوں کے پیچھ اس کا خوف اس قدر بڑھ چکا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے سے قطراتا تھا اپنے راج میں اس نے خون کی وہ داستان لکھی جو شاید ہی کسی نے سنی ہوگی اس کے بعد ولاد تھری اپنے آپ کو ڈریکولا کہلوانے لگا اور ایسا کرنے میں اسے گرو محسوس ہوتا تھا کیونکہ یہ ایک ظالم بادشاہ تھا اس لیے لوگ بھی اسے ایک ڈریکولا کہنے لگے دوستو جس طرح سے ہلاگو خان نام کا ایک منگول بادشاہ اپنے دشمنوں کا قتل کرنے کے بعد ان کی کھوپڑیوں کو دس فیٹ انجھے مناروں پر لٹکا دیا کرتا تھا ٹھیک اسی طرح ولاد تھری لوگوں کو قتل کرنے کے لیے انہیں لکڑیوں کی بنی نکیلی سیکھوں پر امپیل کروا دیا کرتا تھا یعنی کہ وہ لکڑی ان کے شریر سے گزرتے ہوئے ان کے مو سے باہر نکل جایا کرتی تھی اور وہ لوگ تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتے تھے اس کے بعد وہ ان کے خون کو اپنی روٹی میں ملا کر کھایا کرتا تھا یہی کارن تھا کہ ولاد تھری کو ولاد دا امپیلر بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار سلطنت عثمانیہ کی طرف سے ایک کافلہ آیا تھا جس نے ولاد تھری یعنی ڈریکولا کو اس سمجھوتا کے بارے میں یاد دلایا جو اس کے باپ اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ ہوئی تھی اس کافلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہر سال ٹیکس دیا کریں گے تاکہ آپ کے ساتھ اس سمجھوتا کو چاری رکھا جائے لیکن ڈریکولا ان کی بات کہاں ماننے والا تھا اس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم اپنی پگڑیاں اتارو اور پھر میرے دربار میں داخل ہو اس بات کو اس کافلے نے اپنا اپمان سمجھا اور ایسا کرنے سے صاف منع کر دیا اس کے بعد ڈریکولا نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کافلے کے لوگوں کے سروں میں لوہے کی روٹ خوبو دے اس کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا اور ان لوگوں کے سروں میں لوہے کی روٹ خوبو کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اس بات کا جب سلطان محمد فاتح کو پتا چلا تو اس نے ولاد تھری پر آگرامنٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے درند اپنی ایک فوج رومینیا کی طرف بھیجی اب کیونکہ ولاد تھری سلطنت عثمانیہ میں ایک لمبے سمیں تک رہ چکا تھا اور ان کی ہر ایک کمزوری اور طاقت سے واقف تھا اس لیے اس نے سلطنت عثمانیہ کی فوج کو بڑے ہی آرام سے ہرا دیا یہی نہیں ایسا کرنے کے بعد اس نے ان فوجیوں کو اپنی عادت کے انسار نکیلی لکڑیوں میں امپیل کروا دیا ڈریکولا کی ان حرکتوں سے پریشان ہو کر سلطان محمد فاتح نے ڈریکولا کے مقابل پر ایک بڑی فوج تیار کی اور اس کے ساتھ ڈریکولا کے چھوٹے بھائی ریڈو کو جو کہ اب مسلمان ہو چکا تھا اسے بھیجا لیکن وہاں پہنچنے پر انہیں تقریباً 20 سے 30 ہزار فوجیوں کی لاشیں ملی جنہیں ولاد نے اپنی عادت کے انسار لکڑیوں میں امپیل کروا دیا تھا ان فوجیوں میں سے کچھ اب بھی زندہ تھے آخر کا ڈریکولا اور اس کے بھائی ریڈو کے بیچ ایک خطرناک جنگ لڑی گئی جس میں ڈریکولا بری طرح سے ہار گیا اس کے بعد ڈریکولا کو کرفتار کر کے سلطنت عثمانیہ لے جانے کی تیاریاں شروع کی گئی لیکن اسی بیچ ریڈو کی رہسے میں ہی ٹھنگ سے موت ہو گئی جس کے بعد رومینیا میں سیول وار چھڑ گئی حالات اب اس قدر بگڑ چکے تھے کہ ڈریکولا کو مجبورن رہا کرنا پڑا اور رہا ہونے کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنا کھونی کھیل شروع کر دیا اب کیونکہ ڈریکولا سلطنت عثمانیہ کے راستے کا کانٹا بن چکا تھا اس لئے سلطان محمد فاتح نے اس کے خلاف دوبارہ ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے ایک فوجی نے ایک ایسا تیر مارا جو سیدھا ڈریکولا کی کردن پر جا کر لگا اور اس کی اسی سمیں موت ہو گئی اس کے بعد ڈریکولا کے ساتھ خونی کھیل میں شامل ہوئے لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا اور آخر میں ڈریکولا کی لاش کو بھی ٹھیک اسی طرح نکیلی لکڑی میں امپیل کروا دیا گیا جس طرح وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتا تھا اس طرح دوستوں ولاد تھری نام کے اس درندے کا اندھ ہوا دوستوں کیا کوئی بادشاہ اس حد تک ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنے مزے کے خاطر ہی لوگوں کا بے رحمی سے قتل کروا دے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے